اسلام علیکم جی ناظرین کیسے آپ سب امید ہے تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی موجودہ جو ملکی صورتحال ہیں وہ اس وقت بہت کشم کشم مبتل ہیں تو ناظرین پچھلا جو ڈیڑھ سال گزرے عوام کے لیے بہت مشکل ترین حالات میں گزرے ہیں تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے عوام کو پیش آنے والی جو مشکلات ہیں وہ عوام کو بتانا بہت ضروری ہے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں اپنا جو بھی موقف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے اندر میں اپنا فیس شو نہیں کر سکتا کیونکہ نہیں کرتا کر سکتا اس کی بھی کوئی وجوہات ہیں کیونکہ اس کے اندر کچھ معاملات ایسے ہوتی ہیں جو کافی سیاسی شخصیات ہیں جو یا کوئی علاقائی سیاستدان ہیں انہیں اس چیز کا علم ہو کہ حقائق پر سے پردے اٹھانے والا شخص جو ہے وہ یہی ہے تو ناظرین اس وقت کی جو سیاسی صورتحال پاکستان کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نگران وزیر آزم کی دوڑ میں پچھلے تین چار دنوں سے گردش کرنے والے جتنے بھی نام تھے سب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور انوار الحق کاکر صاحب کی اچانک انٹری ہوئی اور فوری طور پہ ان کا نام ڈیسائیڈ بھی ہو گیا اپوزیشن کو بھی اتراز نہیں ہوا موجودہ پی ڈی ایم حکومت کو بھی اتراز نہیں ہوا اور یک موشت اچانک سے ایک بریکنگ نیوز آئی کہ زلہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو ہیں انوار الحق کاکر صاحب جو کہ سنیٹر پاکستان بھی رہ چکے ہیں انہیں پاکستان کا نگران وزیر آزم بنا دیا گیا ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار کا نام زیر گردش تھا صادق سنجرانی کا نام زیر گردش تھا اور متعدد نام تھے کچھ جسٹس بھی موجود تھے لیکن اس نام کو پسے پردہ کیوں رکھا گیا یا کوئی ایسی کون سی مجبوری تھی جس کے بائی سے انوار الحق کاکر صاحب کو وزیر آزم بنایا اور ملک میں کسی بھی سیاسی جماعت نے بشمول پاکستان تحریک انصاف نے اختلاف نہیں کیا بظاہر انوار الحق کاکر صاحب کی جو صورتحال نظر آ رہی ہیں بہت نہائیت شریف اور اچھے انسان دکھائی دے رہی ہیں اور ان سے پاکستانی عوام کو امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ پاکستان میں شفاف انتخابات کے لیے اپنے جو ذمہ داری ہیں اسے ایمانی طور پر سر انجام دیں گے اور پاکستان سے مخلصی اور وفاداری کی ایک مسال قائم کریں گے چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے اٹک جیل میں اس وقت زیر حراست ہیں اور ان کے جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہ بھی کسی کسی شہر میں جلسے جلوس ریلیاں وغیرہ یا جس طریقے سے بھی ممکن ہیں وہ اپنا استجاہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور جبکہ پی ڈی ایم کی حکومت اسمبلیاں تعلیل ہونے سے پہلے جو حکومت تھی انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اوپر جو کریپشن کے الزامات ہیں جو مقدمات ہیں ان سے کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکلا جا سکے تو جیسے ہی اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو اس پی ڈی ایم حکومت کے سینٹ اجلاس میں جتنے قانون پاس ہوئے تھے ان میں سے جو ریویو آف ججمنٹ کا قانون پاس ہوا تھا کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس نہیں لے سکتی جس کا فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے پہلے سے محفوظ کیا ہوا تھا وہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد وہ فیصلہ سنا دیا گیا مطلب یہ کہ جو بھی انہوں نے قانون پاس کیے تھے وہ آئین سے تجاوز کر کے کیے تھے اس کے اندر جو نا اہلی کی مدت تھی اسے تاہیات سے ختم کر کے انہوں نے دس سال یا پانچ سال مختصر مدت کے لیے نا اہلی کا قانون پاس کیا تھا اور بھی بہت سارے قوانین تھے جس میں انہوں نے رد و بدل کیا تو اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے انوار الحق کاکڑک صاحب کے نگران وزیر آزم بننے پر تو صاحب کا جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے جنہوں نے پاکستان کی عوام پر ڈیڑھ سال حکمرانی کی حکمرانی کے مزے لیے اور اپنے جو مقدمات تھے ان میں سے اپنے ناموں کو کلیر کرایا اور اپنا جو پلان تھا ان کا برسر اقتدار آ کر چیئرمن پاکستان تحریکہ انصاف کو پابندے سلسل کرنا اور ناہل کروانا جیسے ہی عمران خان کو ایک سیشن کوٹ سے سزا سنائی گئی اور انہیں گرفتار اچانک سے کیا گیا ناہل ہو گئے تین سال کی سزا ہو گئی جرمانہ ہو گیا جس وقت کپتان کی گرفتاری ہوئی تو موجودہ کابینہ نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ بھی بروقت کر لیا تو ناظرین یہ صورتحال یہ اپنی سوچ اپنی سمجھ اپنے مشن کے مطابق جس مقصد کے لیے انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا وہ اپنے مقصد یہ پورے کر کے چلے جا چکے ہیں لیکن اللہ الحق ہے وہ جو بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان اور تمام مسلمانوں کے لیے کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے تو یہ اللہ کی کرنی ہے کہ جو نام میں انہوں نے تجویز کیا ہوئے تھے زیر گردش چل رہے تھے ان میں سے نگران وزیر آزم بھی نہیں آ سکا اور ان کی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد ان کے جو قوانین انہوں نے منظور کیے تھے انہیں بھی کالا دم قرار دیا گیا اور اب آگے جو آنے والی صورتحال ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بھر میں اس وقت چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان کا نام ہر پاکستانی کی زبان پر موجود ہے کیونکہ اس پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لگائے جانے کے قابل کوئی ایسا الزام نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی قوم کے دلوں سے امران خان کا نام جا سکے ان کے پاس دو ہیوی سکینڈل الکادر یونیورسٹی سکینڈل آیا اور اس کے بعد یہ توشا خانہ سکینڈل آیا اس کے اندر انہوں نے جو بھی گیم کھیلی سکیمیں چلائی انہوں نے جناب اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ امران خان کو اس طریقے سے نہ احل کر دیا جائے تو اب جو آنے والی نئی خبر ہے جشن آزادی بھی قریب ہے اور عدلیہ کے اوپر جو حکومتوں کا پریشر تھا سینٹ کا پریشر تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور اس وقت عدلیہ کے اوپر پاکستانی قوم کی جو ہیں نظریں ٹکی ہوئی ہیں کہ عدلیہ جو ہے پاکستان کے سچے اور کھڑے سیاستدان کا ساتھ دیتے ہیں حق کا ساتھ دیتے ہیں سچ کا ساتھ دیتے ہیں یا انہی جاگیرداروں وڈیروں اور ریاستی نمبردار جو ہیں جو حکومتی باریاں لینے کا ڈراما کرتے رہتے ہیں ان کی سپورٹ کی جاتی ہے یا حق سچ کی سپورٹ کی جاتی ہے قانون کی یہ ذمہ داری ہے کہ قانون اپنی آنکھوں پہ کالی پٹی باندھ کر جو ہے حق اور سچ کا ساتھ دے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا پاکستان یہ چاہتا ہے پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئی ایسا سکینڈل موجود نہیں ہے جس سے اسے نااہل اور سزائی آفتہ قرار دیا جا سکے یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ایک گیم کھیلی گئی جس کے اندر عمران خان کو فسایا گیا اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے آپ لندن کی صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جس جد صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا ان کے متعلق آپ سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والی موہمز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ کس نظریہ پر ہوا کس مقصد کے لیے ہوا اور کس کے کہنے پر کیا گیا جبکہ اس کیس کا تعلق تقریباً پاکستان کے ہر سیاستدان سے ہے تو میرے خیال سے آپ کو میری آج کی یہ جو بیکڑاونڈ ویڈیو جو ہے جس میں فیس واضح نہیں ہے یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی اور میری باتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو خوش خبری کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب عدلیہ جو فیصلے کرے گی وہ سب سے زیادہ پاورفل ہوں گے اور حق پر مبنی ہوں گے سچ پر مبنی ہوں گے اور بغیر کسی سیاسی دباؤ کے ہوں گے اور حق سچ جہاں عوام کا اشارہ ہوگا وہاں قانون ہمارا ہوگا جزاک اللہ اللہ حافظ